موسیقی آداب ایدرابان آداب دور درشن چینل کے لاکھوں دیکھنے والوں کا یادگری چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ایک ملاقات پروگرام کے ذریعے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کی ملاقات کچھ رہر کی ایسی شخصیتوں سے کروائیں جو اپنے آپ میں بے مثال ہوتی ہیں جی ہاں آج میرے ساتھ سٹیوڈیو میں موجود ہیں سالار جگ میوزیم ڈائریکٹر جناب اے ناغندر رڈی صاحب آئیے ان سے ایک ملاقات کرتے ہیں آداب ناغندر رڈی صاحب آپ کا ہمارے دور درشن چینل میں خیر مقدم ہیں سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ سالار جنگ میوزیم کے بانی یعنی فاؤنڈر کون تھے اور ان کے اقدامات کیا تھے سالار جنگ ایک ٹائٹیل تھی فیاملی کا ٹائٹیل تھی سالار جنگ سو جب نظام کی رول یہ ایریہ کا ایک دیکن کا ریزین کا کنگ س تھا اس کے کنگ کے پاس سالار جنگ پرائی منسٹر تھا سالار جنگ ٹائٹیل ایک فیاملی کا ٹائٹیل تھا سالار جنگ وان سالار جنگ ٹو سالار جنگ تھری بول کے تینوں میانمیری ایک march کر رہی تھے سالار جنگ موزیم کے لیے سالار جنگ وان تُراب اللی کان اور سالار جنگ ٹو س dieta کلی کان سالار جنگ konkurs میر یوسف ولی کان سب سے زیادہ کنک سالار جنگ موزیم کی میر یوسف ولی کان کس کلیکشن تھا تھا ہون سالار جنگ کی آ نظام کی دائنسٹی پہ من ستر تین سال کام کر ہے بعد میں آہ اس کا لائف ٹائم پورا کانٹر کھلیکشن باتی Rock simca cations tracking Production ملکن میں اس میں انٹریسٹ لے لیا جگ. پھر سالار جنگ مرنے کا بات、 سالار جنگ اسٹیٹ کمیٹی فرم ہوا تھا. ملکن میں سالار جنگ تھرڈ ماری شیف والی کان کی دیت ہوئی تھی. پھر نائنٹین ففٹیون میں سالار جنگ اسٹیٹ کمٹی ایک فرم ہوا ہمارا 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 فیملی ہمیمبر پھر وہ ڈیسائیڈ کرے تھے ایک ایک میزیم کی طرح دیوان دیوڑی میں دیسمبر 16 پہ ہمارا جب ٹرائی مینیسٹر تھا جاوالال نے اسے اناغریشن ہوا تھا سالار جنگ وردی ٹائٹل اچھلی فیملی ٹائٹل تھی اچھا سب یہ تینوں کا یعنی جیسا آپ بولے سالار جنگ 1, 2 and 3 ان سب کے نوادیرہ جو تھی انٹک جو تھی ہم کو دیکھنے میں ملیں گی ملیں گے پورا سالار جنگ سالار جنگ کلیکشن 46,000 دک سالار جنگ کلیکٹ کرے تھے اس میں میوزیم بھی بعد میں سالار جنگ میوزیم فارم ہونے کے بعد میوزیم بھی تھوڑا گفٹ کے روپ میں نئے تو ایکویزیشن میوزیم بھی تھوڑا کارید کر کے لنکس فیلپ کرنے کے لیے میوزیم بھی کارید کرے تھے سو ابھی پورا 46,000 کلیکشن ہے اس میں ہمارا میوزیم میں ابھی تب 16,000 ڈسپلی کرتے موزیم کے پالسی ہے پورا ڈسپلی نہیں کرتے دس پیس میں تو ایک پیس ہم نکلتے جو باقی کے ہیں دس پیس میں سے ایک پیس اس کو ڈسپلی کریں اور جو نو باقی کے ہیں تو کیا اس کو بھی انٹرویلز پہ لاکر انٹرویلز پہ ہم پیریادیکل وہ بھی ڈسپلی کرتے کبھی فیسٹیولز کبھی دوسرا کچھ ایکزویشن کرے تو اس میں ہم ریزرو کلیکشن بولتے ہیں اس کی اویرنس لوگوں کو ہوتی ہے عمام کو اس کی نولیج ہوتی ہے کہ آج یہ اس کا وہ ہوگا یعنی یہ اس کی ایکزویشن ہوگی تو ہم کو یہ نوازدرہ دیکھنے میں آئیں گے تو کیا اس کی اویرنس یا اس کا کچھ آپ لوگ پیپر کے ذریعے یا ٹیلیویجن کے ذریعے ہمارا ویب سائٹ میں ایون پریس کے لیے پریس کے ریلیز بھی کرتے ہیں پریس نوٹ بھی ریلیز کرتے ہیں کچھ ایکزویشن کرے تو ہم سالوں میں ایک سال میں کم از کم فیفٹین ٹو ٹونٹین تک ایکزویشن کرتے ہیں کوئی فسٹیویل کے بارے میں نہیں تو کوئی انڈیپینڈنس کوئی نیشنل فسٹیویل کے دورے پہ بھی ہم ایکزویشن میوزیم میں کرتے ہیں اس میں ہم ریزور کلیکشن سے لیتے ہیں نہیں تو کوئی فوٹوگرافز کوئی بار سے بھی کوئی کلیکشن ہے تو وہ بھی ہم لے کے ہم ڈسپلے کرتے ہیں میوزیم میں سر ہندوستان کا یہ تیسرا سب سے بڑا میوزیم ہے تو وہ دو میوزیم میں اور اپنے میوزیم میں کیا اس کی کیا ڈیفرنس ہے اس میں کیا خاصیت ہے ہمارا سال آر جنگ کی میوزیم کی سپیشالٹی ہے کہ ایک ڈیکریٹو میوزیم ہے دوسرا میوزیم ہمارا دیش میں دیکھے تو پورا کلیکشن آرکیالوجی کلیکشن نہیں تو دوسرا کلیکشن ہوگا مگر ایک ورلڈ میں فیمس ہے ایک سنگل مین کلیکشن بول کے سالہ جنگ تھرڈ میں بولتا ابھی میر اسفلی کان اس کا کلیکشن ہے دنیا میں ایک سی فیمس ہے کہ سنگل مین کلیکشن بول کے اور ایک میوزیم جیادہ سا جیادہ ڈیکریٹیو آٹ سے ہمارا میوزیم میں آپ دیکھ سکتے 43 کنٹریز کا کلیکشن ہمارا میوزیم 43 کنٹریز کی ہے زیادہ سے زیادہ یورپین کنٹریز کا اور فار اسٹن کنٹریز کا چھینہ جیپان ایک پورا دیش کی کلیکشن ہمارا میوزیم میں اور ایک فیمس ہے دیکریٹیو میوزیم ہے دیکریٹیو آٹس آپ کیدھر گئی تو آپ ایک کاریت کرتے کچھ پیس کاریت کرتے ایسی سالہ جنگ بھی کلیکٹ کریتے تو یہ جو سالہ جنگ تھے انہوں اپنی لائف پیریڈ میں ہی ان کا کلیکشن ہے یا ہماری طرف سے بھی کوئی خرید کے وہاں پہ ڈسپلی 40,000 کلیکٹ کرے اور 6,000 سالہ جنگ موزیم بعد میں کوئی گفٹ دیئے کوئی ایکوئر کرے اور لون بیسیس پہ بھی لیئے پرمنینت لون بیسیس پہ سو ابھی پورا تو 46,000 ہارٹیفیکٹس میں اس میں 16,000 تک ہمارا موزیم ہے بھی ڈسپلی میں سر یہاں پہ جو وزیٹر آتے ہیں تو ایسی کونسی چیز ہے جو موزیم میں اس کو دیکھنا ضروری ہے اس کو دیکھے بغیر ہمارا مطلب ٹرپ ادھورہ ہے تو ایسی کونسی چیز ہے موزیم میں موزیم اور ریبیکہ وہ بھی ہیٹالین ماربول سکلپچر ریبیکہ کوئی بھی موزیم کی سالہار جنگ موزیم بولے تو ریبیکہ کوئی بھی یاد کرتے ہیں سالہار جنگ موزیم اب کدھر بھی نام لیے تو وہ لے گا ریبیکہ ہے کیا اس نے اور ڈبل سٹیچو بولتے ہیں کامانگی مارگریٹا میں فسٹیپول ایک ایک وڈ پیس میں مارگریٹا سatہا مارگریٹا وہ یہ موسیم مین مات مکھاشت موسیم کے مین آٹراکشن موسیم کی سو کلاک اسے کو کچھ سپیشیل مینٹیننس ہوتا ہے کیا اس کے لئے نہیں وہ میکانکل وائنڈنگ کلاک کبھی کبھی ہم ریپیر بھی کرتے ہیں آئی سرویس وہ لوگ دیکھ پال کرتے ہیں، وہ رگلرلی وائنڈنگ کرنا پڑتا ہے، کیک دینا پڑتا ہے، اتنا ہی ہے۔ سر کون سے مہینوں میں زیادہ وزیٹرز آتے ہیں اور کون سے کنٹریز سے زیادہ وزیٹرز ہوتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہمارے وزیٹرز، انڈین کے وزیٹرز ہی ہے، ہمارے سال میں دیکھے تو بارہ لاکھ سے زیادہ ہی وزیٹرز آتے ہیں۔ بارہ لاکھ میں دس ہزار، بارہ ہزار تک فارین وزیٹرز رہتے ہیں، سال میں۔ زیادہ سے زیادہ انڈین وزیٹرز رہتے ہیں، بنگال، مہاراستہ، گجرات، ایسی سٹیٹس سے آتے ہیں۔ زیادہ سے وزیٹرز، ٹوریسٹ وزیٹرز ہیں، ٹوریسٹ دوسرے جگہ دیکھنے کو آتے ہیں، جب ایدر آباد دیکھنے میں تو فرسٹ فریفرنس ہے سال آر جنگ میزیم، ایسی میزیم کو زیادہ سا زیادہ وزیٹرز ہی آتے ہیں ہمارا پاس۔ اور زیادہ آپ دیکھیں تو اکٹوبر سے دسمبر تک ہمارا کروڈ جیادہ رہے گا۔ میکزمم دیسمبر لاسٹ ویک میں اور پیک رہے گا۔ کبھی کبھی بارہ آزار سے بھی جیادہ آتے ہیں یہ لاسٹ ویک میں دیسمبر میں۔ اچھا، اوکے۔ تو سر ان کے لیے ہمارے پاس کوئی گائیڈ اپوائنٹڈ ہے؟ یہ سب کے لیے گائیڈ کرنا مشکل ہے، مگر ہم ایسی کرے تھے اور ایک اپجیکٹ بارے میں اس کا ڈیٹیلز ادھری ہیں، اپجیکٹ کے سامنے ہی رکھتے ہیں۔ اور ریسنٹلی ہم ایک موبائل اپ بھی انٹروڈیوز کر رہے تھے۔ کوئی بھی ویسٹر آئے تو وہ فوٹوگرافی ٹکٹ لیتا ہے، اس کو ایک موبائل اپ فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور ایک گائیڈ میں کیو آر کوڈ رہے گا۔ یا کیو آر کوڈ سکان کرنے سے وہ پورا گائیڈ کا انفرمیشن ویڈیو آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو وہ گائیڈ میں کیا کلیکشن ہے؟ گائیڈ میں کیا دیکھ سکتے ہیں؟ اسی اائیوreated کی سیکیورٹی ہے، ملنت CSF دیوچ ہے اسی ایس ایس ای ایک سینٹل گورنمنٹ سکن۔ وہ ہمارے پاس عارalyat سسٹن لوگ تک لوگ ہے آر کا آپس کivan میں دیکھ لے گا۔ ابھی تک تو کوئی ایسی ہیں制 پراببلم کچھ نے ہے ہمارے پاس۔ کہ ہمارے پاس مسر appropriate اچھا جو اسیسی کے کمرالžس لوگیں آتے ہیں تو ہمارے پاس تم سے استراتی ہیں؟ ہمارا پاس جیادہ سے جیادہ ریسرٹ سکالرز فارین کنٹری سے بھی آتے ہیں ہمارا مزم میں مزم میزم اینڈ لائبریری ہے سالہار جنگ مزم اینڈ لائبریری ہے اس کا امپارٹنس ہے سالہار جنگ انکت چالیس ہزار کے جادہ سے جادہ بکس کو کلیکٹ کرے تھے اور بعد میں مزم بھی ایڈ کاری تیسے ہزار ایڈ کرے تھے ابھی تو سکسٹی تاؤزن تک سالہار جنگ مزم میں بکس ہے اس کے علاوہ مینسکریپٹس بھی ہے مینسکریپٹس جو یہ سنا گیا تھا کہ جو لیدر پہ لکھا ہوتا ہے اس کو اردو میں مختلطات کچھ کہتے ہیں تو یہ بھی ملے گا ہمارے پاس ہاں ہمارے پاس وہ بھی ہے وہ ٹینتھ سنچری کا پیریڈ کی ہے وہ تو سب سے سب سے سب سے زیادہ پرانا اس کے تحفظ کے لیے اس کی سیکیورٹی کے لیے سیکیورٹی کی پرابلم نہیں ہے وہ تو ہمارا ڈسپلے میں ہے سب سے سب کے جیسے اس کا مینٹیننس وغیرہ کچھ وہ کنزرویشن لیب بھی ہے ہمارا پاس کنزرویشن لیب دیکھ پال کرتے بسکلی ہمارا ٹیمپریچر اور اومیڈیٹی وہ دیکھنا پڑے گا وہ کنٹرول میں رہنے سے کچھ پرابلم نہیں ہوگا اور رگلرلی ہمارا ستاف مینٹین کرتے دسٹنگ کرتے اور کچھ اور یہ تو کنزرویشن بھی پراسس بھی ہے ہمارا پاس کنزرویشن کی ایکسپرٹس بھی ہے یہ کنزرویشن کی اور یہ تیمپریچر کے لیے کون کون سی چیزوں کے لیے دیکھنا پڑے گا جیسے کہ میٹل ہے اس کا تو زیادہ وہ نہیں رہے گا لیکن یہ تیمپریچر کنٹرول کے ان کن چیزوں پر آتا ہے اورگانک میٹیریل رہے گا لیکن تکسٹیلز رہے گا نہیں تو مینیچر پینڈنگ رہے گا نہیں تو کوئی بھی اورگانک میٹیریل ہے تو وہ اورگانک میٹیریل کے لیے دیکھنا جاروری ہے سب سے زیادہ وہ ایمیڈیٹی سے نہیں تو ٹیمپریچر سے آرگانک میٹیریل ایفیکٹ ہوتا آپ بولا کریکٹ ہے میٹل سے اس میں جیادہ افسر نہیں ہوگا سیر جو جویلری وغیرہ ہے یا پھر ان کے جو کپڑے ہیں کافی باری سلک وغیرہ کے ہیں تو ان کا کیسا یعنی مینٹیننس ہوتا ہے؟ ہمارے پاس سالہ جنگز کی جویلی تو جیادہ نہیں نہیں only جیٹس ہے مگر جویلی نہیں ہے اور ٹیکسٹیلز وہ بھی ہم ہم فاؤنڈرز گیلی میں اور ٹیکسٹیل گیلی میں بھی ڈیسپلے کرے تھے اس کو بھی ہم آئیسی کنزرویشن دیکھ لے گا کنزرویشن لاب ایکسپرٹ دیکھ لے گا کچھ پرابلم ہے کہ اس کو بھی لائٹنگ کا بھی دیکھنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا لائٹنگ سے بھی کلر 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 افیکٹ ہوگا سو ہم اس میں پورا میزم میں اب سب گیلیے میں بھی لائٹنگ لائٹنگ use کرتے ہیں اور اس کا لیکس لیولز بھی دیکھتے وہ کونسا میٹیریل کو کونسا لیکس لیول پہ ڈسپلے کرنا وہ بھی ہم دیکھتے تو یہ سب کے لیے سب کے اپنے اپنے الگ الگ دیپارٹمنٹس ہیں الگ الگ دیپارٹمنٹس ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو سال سے پورا دیش کیا پوری اراؤنڈ دا گلوب کوویٹ کے طرف سے پریشان تھا اور اپنے پاس بھی کافی لمبا لائٹنگ چلا تو لائٹنگ میں کیونکہ وہاں پہ اتنے انٹکس وغیرہ تھے تو ان کی حفاظت کرنا بھی کافی مشکل کا کام تھا تو یہ پیریڈ میں آپ لوگ کیسا ہمارا لاگ ڈاؤن پیریڈ پہ ویسٹرز کو میوزیم بند ہے مگر ہمارا سٹاف تو ریگلرلی ہم آٹینڈ کرے تھے اور ہمارا کوئی پیگ پیریڈ پہ بھی آلٹرنیٹ میوزیم گورنمنٹ کا انسٹیکشنز تھا آلٹرنیٹ ڈیکس آرینج کرنا ہے تو صفائی وغیرہ کے لیے وہ تو ہم ریگلرلی ہم مینٹین کرے تھے اس سے پرابلم نہیں ہوا اور ہمارا سٹاف بھی پورا لاگ ڈاؤن کے پیریڈ پہ میوزیم کو آٹینڈ ہو کر رہا تھا اور آبجیکٹس کا کلیننگ کا وہ تو ہم ریگلرلی کرے تھے ویسٹرز آئے نہیں ہم مینٹیننس تو ریگلرلی کرے تھے آپ نے کی جوڑی روز کی تھی تو سر ابھی کیا کوویڈ پروٹوکال کے حساب سے ابھی پریکاوشنز لیے جا رہے ہیں وہاں پہ ہم مینٹیننس بھی تو ہمارا ایک جگہ پہ ہم دسپلے کرے تھے ماسک پہنا کامپل سری ہے اور سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنا کامپل سری ہے ہم بار بار وہ ریپیٹ کرے تھے ہر ایک گاللی کے انٹرینس پہ اور مینٹیننس پہ سب اریا میں ہم ریپیٹ بھی کرے تھے سٹکرز پیسٹ کرے تھے سو وہ تو ہم ریمائنڈ کر رہے ہیں ویسٹرز کو مگر تھوڑا لوگ تھوڑا ویسٹرز فالو کرتے تھوڑا نہیں کرتے مگر ہمارا طرف سے تو ہم پورا انتظام تو کر رہے تھے سر دوسری بات یہ تھی کہ فورن ویزٹرز جو آتے اپنے پاس ان کو لینگویج پروبلم کے وزے سے یا کسی چیز کے لیے کوئی گایڈنز ہوتی ہے وہاں پہ ہمارا موزیم کے طرف سے ایک گائیڈ ہے مگر فورن ویسٹرز بسیکلی زیادہ سے زیادہ انگلیز تو انڈرسینڈ کرتے ہیں سو ہمارا گائیڈ بھی گائیڈنگ بھی انگلیز میں ہی ہوتے ہیں موزیم کے طرف سے علاوہ اور پرائیویٹ گائیڈز بھی ہے وہ لوگ بھی ہم اویرنیس پروگرام دو سال کے پہلے ہم ایک پرائیویٹ گائیڈز کے لیے بھی ایک اویرنیس پروگرام کر رہے تھے تین دن کا پروگرام سو وہ لوگ پورا آپجکس کے بارے میں سالار جنگ کے بارے میں پورا ترولی نالیڈج ہے وہ لوگ اچھا ایسے ہی بتا آئیتے اس کے علاوہ میوزیم کی ایک اپ ہے اور اریک گائیڈی کا ڈیٹیلز بھی ہے اریک آپجکٹ کا بھی اس کا ڈیٹیلز ہے سو ابھی تو کچھ ایسی پرابلم نہیں فیس ہو موزیم ویسٹرز کے طرف سے کچھ کامپلینٹ بھی نہیں ہے ایسی کچھ ایسی پرابلم نہیں ہے صرف جیسا کہ آپ بولے کہ گائیڈز کے لیے تین دن کا پروگرام رکھا گیا تھا ان کو ٹرین کیا گیا تھا تو آپ کے پاس جو موزیم میں کام کرنے والی فیکلٹی ہے تو کیا قولیفیکیشن ان کی ہونی چاہیے اور ان کے اپوائنٹمنٹس کیسا ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ میوزیالوجی ایک قولیفیکیشن ہے آرٹسٹری بھی ایک قولیفیکیشن ہے ایم ایم آرٹسٹری ارنے تو ایم ایسٹری اور آرکیالوجی بیکگرونڈ اور میوزیالوجی ایک عثمانیہ اینورسٹری سے بھی ڈیپلمہ کورس ہے تو میوزیالوجی کورس کرنے سے پورا لوگوں کو ایسی آئیڈیا آئے گا ایسی کئی سے مینٹین کرنا اپجیکٹس میوزیم کے بارے میں اپجیکٹس کے بارے میں پریکاشنز کیا لینا ہے ڈسپلے کیسے رہنا پورا وہ بیسک نالیجز تو آئے گا سو اریک پوسٹ کے لیے اریک کوالیفکیشن الگ الگ ہے اب کانزرویشن کی لیاب دیکھتے تو جیادہ سے زیادہ خیمسٹی کا بیکگرونڈ رہنا پڑے گا سو ایک ڈسپلے بولو تو اس میں ایک انٹیریئرز کا آرکٹیکچر کا تھوڑا ایڈیا رہنا پڑے گا ایسی اریک پوسٹ کا الگ 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 پڑے گا ایسی اریک پوسٹ کا ایک ڈپلومہ ہونا اور اریک پوسٹ کا الگ 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 کوالیفکیشن ہی ریکوائرمنٹ ہوگی تو آپ کے پاس تخلیرات آپ کے پوائنٹ ہوتے ہیں یا پھر سٹیٹ گاورنمنٹ یا سینٹر گورنمنٹ یہ ہمارا آٹانامس انسٹوشن ہے ہمیں یہ ایڈوٹیز کرتے ہیں اچھا ہمیں آپائنٹ کرتے ہیں مگر اس کے لیے ریکروٹمنٹ روز رہتے ہیں کامیٹیز رہتے ہیں سیلیکشن کمیٹی پورا موسیم کس کے اندر آتا ہے سر یہ سینٹر گورنمنٹ کے یا سٹیٹ اندر منسٹری آف کلچر گورنمنٹ آف انڈیا ایک اٹانمس انسٹوشن ہے سو بورڈ رہے گا ہمارا پاس بورڈ کا چیئرمن گورنر بورڈ کی چیئرمن ہے اس کے چیئرمن کے علاوہ اور دس ممبر بھی نومنیٹ کرتے گورنمنٹ جو آج کل سننے میں آرہا ہے کہ ڈیجیٹل میوزیمز ہو غیرہ اس کے بارے میں کافی لوگوں کو آویرنس نہیں ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالی ہے موسیم آن لائن بھی پریزنس ہونا پڑتا ہے آج کل سب سے جب سے سب سے زیادہ سٹوڈنٹس انٹرسٹ ہے آن لائن ڈیٹیل ساولہ ملونا سو اب دیکھیں تو ہمارا موسیم کی بارے میں سالہ جنگ موسیم بھی گوگل آٹ پروجیکٹ ایک ڈیجیٹل فلاٹ فارم ہے اس میں بھی ہم آن لائن ایکزبیشن چار پانچ ایکزبیشن آن لائن میں کرے تھے اور گروگل آٹ پروجیکٹ میں ہمارا ٹو آنڈر اپجیکٹس کا پریم آبجیکٹس کا فوٹوز بھی دیکھ سکتے اس کو جون کر کے ڈیجیٹل ایمیجز دیکھ سکتے اس کے علاوہ موسیم بھی پورا آرٹیفیکٹس کو ڈیجیٹیز کرے تھے ڈیجیٹیز بولا تو فوتوگریفی کر کے اس کا انفرمیشن آپ کو کمپیوٹر میں ملے گا اس میں کتنا فرق ہوگا ہم جا کے دیکھنے میں فیزیکلی اور آن لائن ہم چیک کرنے میں فیزیکلی دیکھنے میں تو اور جیادہ مزا آئے گا یہ تو ڈیجیٹل ایمیجز ایک اس کا بیسک بیکگرون کے لیے آپ کو یوز ہوئے گا کوئی ریسرٹ سکالر کوئی آرٹیفیکٹس چینہ کا آبجیکٹس کیا ہے انڈیا میں دیکھنا چاہتے ہو اب ایک میوزیم کی ایک میوزیم آف انڈیا بول کے ایک کامن فلاٹ فارم ہے سب میوزیم کا ڈیجیٹل ایمیجز اس میں ملے گا آپ کو کمپیوٹر ایز ڈاکیمنٹ اس میں آپ ایک آبجیکٹ کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کونسا سینچری کی ہے کونسا پیریڈ کی ہے کونسا کانٹری کی ہے یہ پورا دیکھ سکتے ہیں جو ویب سائٹ ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی کیا ایک الگ سا وہ تو گورنمنٹ آف انڈیا کے طرف سے مینٹین کرتے ہیں سیڈاک مینٹین کرتے ہیں اس میں ہمارا آبجیکٹس بھی پورا 95% تک ابھی تک ڈیجیٹیشن ہو گئے اس میں ہم رکھ دیا اس کے علاوہ ہمارا مینسکریپٹس ہوئے ہیں آٹھ آزار تک مینسکریپٹس ہیں میزیم میں جیدہ سے زیادہ پرشین عربیک اور ڈوردو مینسکریپٹس ہیں وہ بھی 11th سنچری سے 19th سنچری تک ہے وہ بھی ہم ڈیسٹیز کرے تھے آٹھ آٹھ آزار مینسکریپٹس میں ابھی تک پانچ ہزار کی مینسکریپٹس آلیڈی ڈیسٹیز ہو گئے وہ بھی سکالرز کو یوز ہوتا ہے کوئی فارین سکالر لیفر کرنا تو فیوچر میں اچھا وہ ادھر تک آنے کے جرورت نہیں پڑے گا وہ آن لائن میں چیک کر سکتے اوکے سر جیسا کہ آپ بتائے کہ میوزیم میں لائبریری بھی ہے تو اس لائبریری میں ہم کو صرف میوزیم کے ریلیٹڈ بکس آویلیبل ہوں گے یا پھر جو جنرل ہم دیکھنا چاہتے ہیں جہدہ سے جہدہ میوزیم میں سالار جنگ کلیکشن میں آپ ابھی میں بتائے تھے چالیس ہزار تک سالار جنگ کلیکٹ کر رہے تھے اس میں اریک سبجیکٹس ہے جاغریفی ہے فیلاسیفی ہے میڈیسن بھی ہے اریکس سبجیکٹ ہے بعد میں جب سالار جنگیزم فارم ہوا جب سے ہم آئیڈ کر رہے تھے جیادہ سے جیادہ اٹھ کلچر اور ہیریٹیج کی جیادہ سے جیادہ بکس ملے گا مور اف ہیریٹیج انڈ کلچر اس کے بارے میں جیادہ بکس آپ کوئی آرٹ کے بارے میں آپ کوئی بھی وہ تو وزیٹس ہوتے ہیں سر لائبری کے لئے بھی سپیشلی فور در لائبری جیادہ سے زیادہ سکالرز ہاتے ہیں ہمارا پاس وہ پی ایس ڈ کرنے والے کوئی ریفرنس کرنے کے لئے وہ مزم کیا تھے یہ کون سی کنٹریز سے زیادہ ہوتے ہیں یا پھر اپنے انڈیا سے یو ایس آر ایوروپین کنٹریز سے بھی جیادہ آتے ہیں انڈیا سے بھی آتے ہیں علیگر مسلم یونیورسٹی نائی تو ڈیلی سے ادھر سے ادھر سے تو ویلیوبل میانس کرپ ریئر میانس کرپ اس کو ریفر کرنے کے لئے سکالرز آتے ہیں تو یہ آپ سے بھی ٹچ میں آتے ہیں کبھی کبھی آتے ہیں آپ کی بھی ہلپ ہوتی ہے ان کو سر جیسا کہ سنٹر گورنمنٹ کی طرف سے جو پچھے تروی یعنی 75 آزادی کا امرت محطصف بنایا جا رہا ہے تو اس کے تحت ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ پروگرامز ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس میوزیم میں بھی ہو چکے ہیں پروگرامز یا آئندہ فیوچر میں مستقبل میں ہوں گے یہ تو پروگرام ہم ریگلر افیر ہے ہمارا ایکزبیشنز بھی اور کوئی بھی ہم امرت محطص سے جوڑ رہے ہیں ابھی دیکھو آج چلنس فیک کرتے ہیں اور ایک سال میں ہم 14 ناؤں برسے اس میں جیادہ سا پورا سکولز کنویٹ کرتے ہیں الوکیشن ایسے ریٹنگ پینٹنگ ڈرائنگ کامپنیشن یہ سال میں ہم ٹیم لگایا تھے 75 years کا انڈیا ایسی ٹیم جوڑ کے ہمارا ریکلر پروگرامز کو ہم آزادی کے امرت محطصوں سے جوڑ دیا اور ہمارا پروگرامز ہو سکے اور فیوچر میں بھی اور نیکسٹ یئر تک بھی ایسے پروگرام کریں گے تو آپ لوگ یہ سکولز کو آپ لوگ کانٹیکٹ میں آتے ہیں یا سکول والے آپ لوگوں سے سکولر دیتے ہیں پریس نوٹ دیتے اور ہمارا ریگلر کانٹیکٹ ہے سکول ایڈکیشن ڈیریکٹر سکول ایڈکیشن کو لیٹر بیجھتے ہیں سو ہم آویرنیس پروگرام کرتے ہیں آویرنیس پورا لیٹر آتارٹی سکو کوئی بھی آتارٹی ہے وہ لوگوں کو بیجھتے ہیں ایسی پروگرام ہو رہے ہیں میوزیم میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں سر پہلے یہ میوزیم سنا ہے کہ دیوان دیوڑی میں تھا دیوان دیوڑی کے بعد میں یہاں پہ دارشفہ پہ شفٹ ہوا تو یہ کونسے ایئر کی بات ہے کونسے سن کی بات ہے پہلے ایک میں اس سے پہلے بتایا تھے جب سالہ جنگ تیت ہونے کے بعد سالہ جنگ اسٹیٹ کمٹی وہ ڈیسیٹ کرے تھے ایک میوزیم فارم ہونا اس کے کلیکشنز کے جی وہ نائنٹین فیفٹی ون میں دیوان دیوڑی وہ سالہ جنگ کی اون پیلیس پہ اور نور مل دوسرا پیلیس دونوں جگہ پہ پورا کلیکشن سیونٹی رومز میں ڈسپلے کرے تھے جب یہ میوزیم کی ایک نالیڈج نہیں تھے ایسی کوئی بھی کوئی آٹ کلیکٹر کوئی کسی کوئی کسی ایلپ سے ڈسپلے کرے تھے پورا پورا آٹیفائٹس بتایا تھے 46,000 آٹیفائٹس پورا ڈسپلے میں تھے وہ 70 رومز میں ڈسپلے تھے مگر جب سالہ جنگ ایسیٹ کیا ڈسپلے کر رہا تھا 1958 میں ایک کامپرمیز کے دیڈ کے طرح سے وہ ڈسپلے کرے تھے ایک سالہ جنگ پورا آٹیفائٹس سالہ جنگ مزیم کی کلیکشن پورا گورنمنٹ آف انڈیا کو ڈونیٹ کرنا بولتے ہیں اچھا 1958 میں ایک ڈیسیشن لیے تھے آئی کورٹ میں وہ کامپرمیز کے دیڈ کے طرح پھر 1958 سے 61 تک ایک ایڈمیسٹریٹر کے انڈر مزیم تھی 61 میں سالہ جنگ مزیم کی ایکٹ کے 1961 سالہ جنگ مزیم ایکٹ اس کے موجود پورا مزیم گورنمنٹ آف انڈیا کے انڈ آور آگے پھر جب ایسٹیٹ کمٹی دیسیڈ کرا تھا گورنمنٹ آف انڈیا کورنمنٹ کے لئے جب 5 اکرز لینڈ بھی دیئے موسی کی ارڈنس پہ دارو شافہ پہ اور فائلائک ٹوکن امونٹ بھی دیئے مزیم کنسٹرکشن کرنے کے لئے 1963 سے 1968 تک مزیم کی بیلڈنگ بنا آئے ہوتے نیا جگہ پہ پھر دارو شفہ دیوان دیوڑی سے پورا دارو شفہ پریزنٹ بیلڈنگ کو 68 میں شیفٹ ہوا مگر ایک پرسپشن ہے کوئی پورانا ویسٹر پوچھے تو بہت پورا پورا دیسپلے میں پورا ابجکس تا ابھی وہ نہیں ہے بھولکم 1968 میں جب گورنمنٹ آف انڈیا لے لئے تے جب مزیم کی رولز فالو کرنا پڑتا مزیم کی رول ہے سب دکھا نہیں سکتے اس میں پرائن پیسز دکھا سکتے جب 46,000 سے ہم 16,000 ڈسپلے کر رہے تھے وہ لوگ کے پرسپشن باقی اچیز نہیں ہے گیا ایسی نہیں ہے جب گورنمنٹ آف انڈیا لیے تھے جب مزیم کی رولز فالو کرنا پڑتا مزیم کی رولز حساب سے ہم پورا اپجیکٹس ڈسپلے نہیں کر سکتے روٹیٹ کر سکتے سیمیلر اپجیکٹس سیمیلر اپجیکٹس کام مزی نائے آئے گا ویسٹرز کو بھی بور ہو جائے گا سیم اپجیکٹس ریپیٹ کریں تو بھی ویسٹرز کو انٹریس نہیں ہوگا اس کے لئے میوزیم کی ایک رول ایک پرائم دس پیٹس ہے تو اس میں ایک پیس دسپلے کرنا باقی پیس ہم ریزرو کلیکشن میں رکھتے اس کو بھی دیکھ پال کرتے اس کا بھی انوینٹری رہتے پورا فیزیکل ویریفکیشن بھی رہتے چیک بھی کرتے پورا سیٹیفیکیشن بھی دینا پڑتا پورا اپجیکٹس انٹیکٹ ہیں پورا انٹیکٹ ہیں ریگلرلی مینٹینز بھی چیک بھی ہوتے پورا ہوتے لیکن یہ مس کانسیمشن ہے کی ایسے ہوا ہے لیکن آپ نے اچھا کیا جو بتایا تو لوگوں کو بتا چلے گا کہ ایسا کچھ ہے نہیں یہ انڈر کہ آپ بولنا چاہیے کہ اس کو ابھی رکھا گیا ہے انٹرویلز پہ اس کو ڈسپلی کیا جاتا ہے سر ایز اے ایم ڈی آپ ڈائریکٹر ہیں تو آپ میوزیم میں کچھ تبدیلی چاہتے ہیں یا آئندہ دنوں میں میوزیم کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں ابھی تو انڈیا میں ون اف ڈی ٹاپ مزیم ایسی جرمن گورنمنٹ کی طرف سے ایسے لوگ کنٹریز کا ایسے ایسی ایسی مزیم میں ڈسپلی کرے تھے تو ابھی مزیم کی نام بھی دوسرا کنٹریز میں روشن ہے اچھا اپلا ٹی بھی بن گئے سو ایسی ایسی مزیم ورلڈ میں بھی ایسی مزیم میں بن جائے گا فیوچر میں انشاءاللہ ضرور ریڈی صاحب آپ سے کرنے کے لئے سوالات تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارے پاس وقت کی کمی ہیں اسی لئے آپ اپنے اتنا قیمتی وقت نکال کے آپ ہمارے سٹیوڈیر تشریف لائے اس کا ہم ہمارے ناظرین کی طرف سے ہمارے سٹاف کی طرف سے شکر گزار ہیں اسی کے ساتھ یہ پروگرام اختتام تک پہنچتا ہے دعا اور امید یہی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و آفیت سے ہوں آپ کی ہر سو خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار سو کا انجام بغیر ہو انہی دعاوں کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے عزاجت دیکھتے رہیے دو درشن تب تک کے لیے اللہ حافظ